بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ غالیون میں ہم بیوی تھے اور سیب خرید کر گھر جا رہے تھے خامن موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ بیوی گود میں سیبوں کا بیگ رکھ کر بیٹی تھی بیگ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سیب نکل کر سڑک پر لڑکنے لگا سڑک پر رشت تھا درجنوں گاریاں موٹر سائیکل اور سائیکل گزر رہے تھے مجھے محسوس ہوا سیب کسی نہ کسی ٹائر کی ذات میں آ کر چورا ہو جائے گا مگر سیب ہر گاڑی ہر ٹائر سے بچتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور لڑکتا ہوا سرک کے کنارے پہنچ گیا کنارے پر پلی تھی اور پلی پر ایک بکھاری بیٹھا تھا سیب لڑکتا ہوا بکھاری کے قریب آیا اور گین کی طرح اچھل کر اس کی رینج میں آ گیا بکھاری نے سیب اچھکا اپنی مینی اور گندی کمیز کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کچھر کچھر کھانے لگا وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا میں نے موٹر سائیکل روک لی اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا یہ سیب تم تک کیسے پہنچ گیا بکھاری نے کہہ کہہ لگایا اور بولا میں نے ابھی ابھی اللہ سے شکوا کیا تھا یا باری تالہ تیرے بندے کو سیب کھائے ہوئے مدت ہو گئی ہے اگر تم مہبانی کر دو تو میں ابھی جاتے موسم کا سیب چکلوں اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا اور اچھل کا میرے ہاتھ تک پہنچ گیا بکھاری اس کے بات شکر ادا کرنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے بکھاری سے ہاتھ ملایا اور آگے روانہ ہو گیا میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا مجھے یہ واقعہ چند دن قبل کسی دوست نے سنایا یہ ایک عام سا معمولی واقعہ تھا لیکن میں کیوں کہ آج کل قرآن کا ترجمہ پر رہا ہوں لہذا یہ سیدھا میرے دل میں جا لگا اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اپنے ارسانات موجزوں اور رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں تمہارا رب صرف میں ہوں اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے بس تم میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر توبہ کرتے رہا کرو لیکن اللہ نے اگر ضرورت من بھیجا ہے تو یہ اب پیسے بھی بھیج دے گا ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا سر ہم نے کوئیٹا سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے یہ لوگ میں مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں حکیم نے اوپر آسمان کی طرح دیکھا اور پھر سیلزمن سے کہا تو من سے اڑا ہی لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا کیوں پھر آپ کو باہ سمجھ آ گئی میں نے ہاں میں گردن ہلا دی مجھے اس دن پتا چلا وسائی خدار و مدار طلب پر ہوتا ہے انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائی پیدا کر دیتا ہے آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں مریض شفاہ مانگے گا تو اسے شفاہ مل جائے گی غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی ان کے طالب کو اس کی طلب ان کے سمندر تک لے جائے گی کامیابی کی طلب انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی سکون کے خواہش آم سے انسان کو مہا تمابود بنا دے گی اور طاقت کی تمنا برحال انسان کے کمزوری پر غالب آ جائے گی اللہ کا نظام انسان کی خواہش اس کی طلب اور اس کی طلب سے ایکٹیو ہوتا ہے آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں قدرت کے دروازے برحال کھل جاتے ہیں میری ٹیم نے چند دن قبر جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سنکا حیران رہ گیا یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ بچپن سے اپنے خاندان کو گربت سے نکالنا چاہتے تھے یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی یہ فالتو وقت میں کورین زبان سکھنے لگے یہ جب پوری طرح رواں ہوں گے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا ان کا انٹرویو ہوا انہوں نے کورین زبان میں جواب دے یہ کامیاب ہوگے اور آج ان کا پورا خاندان گربت سے باہر آ چکا ہے یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے ان کا جواب تھا میں جیسے اکارا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا میں نے پوچھا پھر بھی آہی فارمولا کیا ہوگا انہوں نے ہنس کر جواب دیا میں تین سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا میں نے ان سے اتفاق کیا کیوں؟ کیونکہ میں بھی سیکر و مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں بس طلب سچی اور تڑک کھڑی ہونی چاہئے قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے دیکھا 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 مل이라는 دیکھا 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 موسیقی